اس کے لئے کافر خدا مانتے ہیں ہم ان کی پر استشنی کرتے ہیں وہ الہ نہیں ہے پیسے سے کچھ بھی نہیں ہوتا مادے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جو غیب ہے وہ اطافت کر ہیں یہ کہنا جو ہے یہ اپنی آنکھوں سے انکار ہے اور یہ آنکھوں ہمیں دیکھلا رہے ہیں اس سے انکار کرنا اور اس پر پیچھے جو اللہ کی قدرت ہے اس کا اقرار کرنا یہ بہت بڑا اور بہت اہم اور بہت مشکل سبق ہے اس کی مثال ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سامنے وہ کافر کلوار لے کے کھڑا ہے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اقان بتائے گا بچائے گا تو فرماتے ہیں میرا اللہ اب یہ آنکھوں یہی نظر دیکھلا رہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کلوار ہے وہ مجھے قتل کر دے گا مگر دل و یقین ہے کہ میرا قتل اس کلوار سے نہیں ہو سکتا مرف اللہ کی قدرت تو آنکھ کو بات جو دیکھلا رہی ہے اس سے انکار کرنا اور یہ ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ جو نظر نہیں آرہا ان کا اقرار کرنا ایسے موقع پر جب یہ گردن پر تلوار ہیں یہ ہے لا الہ الا اللہ اور یہ آسان نہیں ہے سکتا کیونکہ ہماری تو ساری زندگی کی مشاہدے پر جو نظر آرہا ہے اس پہ ہم ایمان لائے جو نہیں نظر آرہا ہے خوگرے پہگرے محسوس تھی انسان کی نظر تو یہ سبق اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں لیا ہے کوئی کہ آج مسلمان کے سامنے نہیں آج کل ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں تو مسلمان کو سمجھ بھی جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیوں ڈاٹ رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو بارہ ہزار کی تعداد ہے تا پھر چار ہزار ہیں تو ہم جیت جائیں گے آپ بالکل عقل سے قریب لگتی ہے اس میں کیا مسئلہ ہے ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے ہمارے پاس کنے اللہ تعالیٰ نے اس کی پسند نہیں کیا ہماری مگاہ تعداد پہ کیوں گئی اسباب پہ کیوں گئی اللہ تعالیٰ پہ ہونی چاہیے تو ان کو شکست ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کو تربیت کی جاری ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہا کہ یہ میرا عصہ ہے بہت نفع والی چیز ہے اس میں سارے فائدے کی نا دیو کہا کہ اس کو پھیک دو یعنی اپنے فائدے کی چیز کو پھیک دو اللہ کا حکم ہے اجدہہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لیتا بھاگے کہا کہ نہیں اس کو پکڑ دو دوم سے پکڑنے لگے کہا کہ نہیں اس کو موں سے پکڑ اب کوئی نہیں بتلایا کہ یہ جو ہے پھر سے عصہ بن جائے گا اب بظاہر تو موسیٰ پکڑ رہے ہیں کہ تو موت ہے اللہ کا حکم ہے اور موت نظر آرہی ہے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے تو ہم مرنے کو کلیار ہیں موسیٰ پکڑ لیا پھر سے عصہ بن جائے گا تو یہ بات کہ نفع نقصان نہ عصہ میں ہے نہ اجدہے میں بلکہ اللہ کے حکم میں ہے یہ سمجھنا ہے مشکل ہے آسانی ہے جب پوچھا کہ اچھا موسیٰ پھر یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تھا کہ جو اللہ کی مرضی ہوئی ہے نہ عصہ ہے نہ ساتھ یہ ہے سمجھنا ہے جو اللہ کی مرضی ہوئی ہے تو اس کو سمجھ لینے سے پھر مسلمان مسلمان مکتا ہے آج مسلمان کو یہ بات کی سمجھ نہیں ہے یہ ایمان کی محنت اس سے ہماری ہمارے فیصلے ہوں گے تقدیر ہوگی ہے تقدیر ہو جائے گی اور اگر ایمان میں نہیں فرق آئے گا تو پھر یہ ظاہری حالات سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس پیسے آ جائیں ہمارے پاس انڈسٹری لگ جائے کرپشن ختم ہو جائے یہ سب چیزیں کچھ پر آنے پڑتا ہے انسان کے دل میں جو ہے ایمان اگر وہ ہوگا تب تو ٹھیک ہے اگر اعمال میں فرق آ گیا ہے اعمال میں فرق آ گیا ہے پھر تو ترقی ہو گیا ہے چاہے ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیس سال کی زندگی صبح کو کھاتے ہیں اور اگلے روز آنے کو نہیں ملتا ہے مہینے گزر جاتے ہیں چولہ نہیں جلتا ہے تو ساری زندگی ایسے ہی ہوئے جائے ظاہری اصباب میں دوئے ترقی میں ملقی کس چیز میں ہو رہی ہے ایمان میں اعمال میں یہ بات ہماری نگاہیں جو ہے اللہ تعالی کی طرف ہو جائے اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں وہ ہم کر دی ترقی ہو جائے گی یہ ہماری ترقی ہے یہ نہیں ہے جی این پی پر کیپٹا میں داخل ہو جائے جو ہے ایکانومسٹ سکھ لائے رہے ہیں اچھا تو آج کا لیکچر ہے نورمالیٹی ٹسٹنگ کے بارے میں یہ ہم نے ایک اور بار بھی کیا ہوئے مگر اس بار ہم نے ایک ہی دن کا کیس کیا تھا اب ہم زیادہ تفصیل سے یہ بات ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ جنرل بات ہے کہ ایکانومیٹرکس کس چیز کو کہتے ہیں تو ایکانومیٹرکس ریسنٹ ایجاد ہے نائیٹین یعنی بیسکلی سکسٹیز میں شروع ہوئی تھی یہ سٹیڈی اور سیونٹیز میں ایک میجر کرائیس سوئی جس میں اوپک کنکریز نے آئیل پرائیسز بڑھا تھی اور وہ کیوں بڑھائیں اس لیے کہ امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا تھا اور انہوں نے احتجاج میں یہ مقصان پہچانے کی کوشش کیا امریکہ کو تو جب یہ آئیل پرائیسز ہوئی تو بہت سارے ایکانومیٹرک مارڈلز تھے ان سب نے جو ریزلٹس پرڈکٹ کی کہ کیا ہونے والا ہے اس میں بڑی غلطیاں تھی تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایکانومیٹرکس بڑھل ریلائیبل نہیں ہے تو اس کے بعد بڑی انیلیسس سوی میتھڈالوجی کی کیسے ایکانومیٹرکس ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اس میں تو بیسکل ایکانومیٹرکس میں یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو دیکھتے ہیں اور اس میں سے پیٹرنز نکالتے ہیں اور اس پیٹرنز کی بیسس پہ پریڈکٹ کرتے ہیں تو پیٹرنز میں سے بعض ایسے ہی چانچ پیٹرنز ہوتے ہیں اور بعض پیٹرنز ہوتے ہیں جو سٹرکچر کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ جو اصل ایکانومکس میں جو جو اصل انڈرلائن ریالٹی ہے اس کا کیا سٹرکچر ہے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جو بھی پیٹرنز ہے اگر ڈیسٹربنز نہیں ہو ایکانومی میں تو وہ چلتا رہتا ہے چانچ پیٹرنز بھی چلتے رہتے ہیں اور سٹرکچرل بھی مگر اگر شیک اپ ہوتی ہے تو جو چانچ پیٹرنز ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور جو سٹرکچرل پیٹرنز ہے وہ برقرار رہتا ہے تو اسی لیے ایکانومیٹرک مارلز سب چل رہتے ہیں جب تک ٹرائسس نہیں ہوئی ایک ٹرائسس ہوئی تو پھر زیادہ تر ٹوٹ گئے تو کئی اس کے بعد لوگوں نے انیلائز گیا کہ یہ کیوں فیلئر ہوا ہے تو ابھی اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے مگر بیسیکلی ایک کرٹسزم جو کہ نسبتاً صحیح ہے باقیوں کے مقابلے میں وہ یہ تھا کہ یہ جو مارڈل جو فیل ہوئے تو ان میں بہت سارے انٹسٹڈ اسمشنز تھے اگر ہم ان کو ٹیسٹ کر لیتے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مارڈل تو پہلے ہی سے فیل ہے بعد میں نہیں فیل ہوا بلکہ اس کے جو اسمشنز تھے وہ میچ ہی نہیں کر رہے ہیں دیٹا سے پہلے بھی پرائسز سے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ پرائسز کے بعد فیل کر گیا تو اس نے کہا کہ ہمیں فریمورک اسمشنز کو زیادہ ٹیسٹ کرنا چاہیے اور یہ بات اس لیکچر میں انشاءاللہ زیادہ وضاحت سے سامنے آئے گی کہ اس میں صداقت ہے یعنی اگر ہم امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں مارڈل میں تو زیادہ ٹیسٹنگ کرنی چاہیے سارے فریمورک اسمشنز ٹیسٹ ہوئی نہیں سکتے ہیں اس لیے ultimately جتنا بھی کر لیں ایک blind faith باقی کی step باقی رہن کی کہ کچھ نہ کچھ فریمورک اسمشنز ہمیں without any evidence assume کرنا ہوگا اب ہم یہ اس کو ایک specific issue کی طرف آتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اچھا سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سارا کا سارا statistical inference جو ہے وہ IID series پہ base ہے یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ pattern ڈھولتے ہیں اور pattern کو project کرتے ہیں تو actually مختلف قسم کے patterns ہوتے ہیں اور مختلف fields میں مختلف patterns کو استعمال کیا جاتا ہے ایک animatrix میں صرف ایک pattern ہے جو بنیاد ساری field کو اور وہ آئی آئی ڈی جہاں سے ہمیں ایک آئی آئی ڈی سیریز مل گئی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ آئی آئی ڈی ہے اور یہ آئی آئی ڈی رہے گی یہ ہمارا بنیادی ایک leap of faith ہے جو کبھی بھی justified نہیں ہوتا ہے کہ یہ یعنی چاہے ہمیں وہ exactly آئی آئی ڈی پاس میں مل بھی جائے تو یہ کہ continue کرے گا یہ آئی آئی ڈی اس کے بارے میں کوئی دلیل یا ثبوت پیش نہیں کر سکتے مگر یہ ہمارے basic assumption تو ہے جس کی basis پہ سارے کے سارے predictions ہوتے ہیں تو آئی آئی ڈی assumption تو بہت ضروری ہے اس کے بغیر کچھ بھی کام نہیں چلتا زیادہ تر لوگ اس کو اس میں اضافہ کر کے آئی آئی ڈی normally assume کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ in the past جب computers نہیں تھے وہ صرف آئی آئی ڈی کے ساتھ گزارہ کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ جو آئی آئی ڈی کے calculations ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہیں آئی آئی ڈی normal ہو تو اس کے calculations بہت آسان ہیں تو جب کمپیوٹرز نہیں تھے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم آئی آئی ڈی normal assume کر لیں اگر ہم کچھ experiment کرنا چاہتے ہیں اب چارہ پیدا ہو گیا ہے مگر اس کو زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور کئی open examples ہیں literature میں جب لوگوں نے آئی آئی ڈی normal assume کیا اور اس سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوں اور اس کے گرے نتائج ہوئے تو یعنی یہ بس assumptions ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اچھا اگر آئی آئی ڈی valid ہے تو پھر normality جو ہے وہ testable ہوتی ہے large samples میں مگر small samples میں زیادہ testable نہیں ہوتی ہے اور اگر ہم جیسے کہ standard methodology ہے ہم ایک series کو لیں اور اس کو test کریں normality کے لئے اور test pass کر جائے تو this does not prove normality جیسے کہ میں last time آپ کو apply چکا ہوں اور مگر methodology ہے یہ کہ normality test fail نہ کرے تو ہم assume کرنے مگر یہ اس میں ہم دو تین ایسی possibilities ہیں جو ہوتی رہتی ہیں ایک تو یہ کہ کوئی outlier نکل آیا outliers normality میں نہیں نکلتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے یعنی ہم assume کر رہے normal مگر ایک outlier آگیا ہے جو ہمارے assumption کے خلاف ہیں اور black swans بھی ایک طرح یعنی outside imagination یعنی of possibilities ہوتی ہے تو وہ پورے experience کو ہمارے negate کر دیتی یہ ہوتا رہتا ہے تو ہمارے model جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں کے خلاف safe نہیں ہے چھ یہ میں دکھلا رہا ہوں اس ڈائیگرام میں کہ چھوٹے sample sizes میں it's not so easy to tell کہ کون sample normal ہے یا نہیں ہے یہ میں نے random numbers generate 100 normal تھے ان کا پہلا graph ہے تو کچھ fit ہے کچھ نہیں ہے یعنی ایسے دیکھنے سے نہیں نظر آرہا کہ normal ہے بلکہ سا skewed لگ رہا ہے دوسرا والا کوشی ہے کوشی بہت زبردست abnormal distribution ہوتا ہے اس میں بہت زبردست minus 30 پہ observation ہے تو 30 یعنی 6 sigma پہ بہلے 1 trillion chance ہوتی ہے normal کی یہ تو یعنی اس کی کوئی chance ہی نہیں ہے تو minus 30 پہ observations ہیں 2 3 اور 20 پہ observations ہیں حالان ki یہ matched ہے تو یہ کوشی distribution یہ یعنی 100 sample size میں بھی نظر آرہا ہے کہ یہ بالکل ہی abnormal ہے اچھا یہ جو تیسرا distribution uniform ہے یہ کافی حد تک normal نظر آرہا ہے اس میں اگر کوئی test کرنا چاہے تو کوئی خاص اس کو problem نہیں نظر آئے گا کہ یہ normal نہیں ہے خوڑا سا ends میں gap ہے مگر ایسا کوئی serious discrepancy نہیں ہے اور آخر میں ایک triangular distribution ہے وہ straight line up اور straight line down ہوتا ہے unlike normal جو کہ bell curve ہوتا ہے یہ triangle distribution میں اچھا خاص normal لگ رہا ہے 100 sample size پہ یعنی visually ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں چلتا کہ کون normal ہے کہ نہیں ہے at least in the case 1 3 and 4 اگر ہم یہ null hypothesis چلائیں یہ normal ہے اس کو reject نہ کر سکھیں تو ہم assume کر لیں کہ normal ہے حالان کہ this is not the truth small sample sizes میں یہ باقی سارے assumptions valid ہیں iid حالان ki reality پہ جاتے ہیں تو iid کا بھی بھروسا نہیں ہوتا ہے اس لئے اور بھی problems ہیں اب یہ sample size 500 کر گیا اپنی حقیقت کا اظہار کر دیا ہے کافی سارا یعنی اب یہ rectangular لگ رہا ہے کافی clear ہے اس پہ اگر formal test کریں تو یہ کافی reject ہو جائے گا normal جو ہے وہ تو reject نہیں ہوگا کوشی بھی reject ہو جائے مگر یہ triangular جو ہے یہ نہیں reject ہوگا normality پہ اچھا خاصا close ہے تو یعنی normal distribution بھی compatible with null ہے اور triangle ہے حالانکہ سیمپل سائز 500 جو کافی بڑا سیمپل ہے پھر بھی اس کے معنی کہ normal سے دور distributions ہیں وہ تو distinguish ہو جائیں گے normal سے جو قریب ہیں وہ نہیں ہوں گے یہ ایک general principle ہے جس کو اہل مغرب ابھی تک نہیں سمجھے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ہمیں data مل گیا تو اس سے حقوقت مل جائے گی مگر یہ basically بات اور بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے کہ facts see once you have the facts then you can understand کہ کیا ہو رہا ہے میرے دل میں بھی یہ اور دماغ میں یہ بات رسائی یہ پتا چلتا ہے کہ facts سے اگر ہم theory تک پہنچنا چاہیں تو بہت سال theories rule out بھی جاتے ہیں یعنی facts جہاں غیر مؤثر نہیں کہ facts سے کچھ بھی نہیں پتا جاتے ہیں ہمیں پتا چل گیا کہ کوشی صحیح نہیں ہے یونیفارم صحیح نہیں مگر وہ جو ایک حق بات تک پہنچنا وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے this is the strange thing کہ ہر set of facts finite ہوتا ہے اور finite set of facts سے ہمیشہ there are infinite number of theories which are compatible تو normal rangler normal سے قریب بہت ساری theories ہیں جو سب کی سب compatible رہیں گی it will never be the case کہ سب سب کو چھانٹ کے ایک ہی تک comment کے end میں facts کچھ کام تو کرتے ہیں مگر کورا کام نہیں کرتے ہیں اور یہ بات یہ کسی کو واضح ہے اس کو ہم technical نام ہے لوگ اس کو تھوڑا توجہ دینے لگے ہیں کیونکہ بہت یہ چیز فیل ہوئی ہے کہتے ہیں indeterminacy کہ facts کسی کو کچھ پتا نہیں اچھا یہ تو ہوئی general بات اب ہم specific بات کی طرف آتے ہیں تو کئی data sets ہیں جس کو ہم normality کے لئے test کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ تین data sets ہیں جو ایک تو annual temperatures کے data set ہے یہ artificially generated random samples جس کا ہم ابھی diagram دیکھ کوشی ہے اور normal ہے اور اس کے علاوہ کراچی stock exchange کی daily adjusted closing prices ہیں یہ چوتھا data set ہے یہ real data set ہے اس کو میں examine کروں گا کہ یہ normal ہے کہ نہیں ہے کیا یہ normal ہے تو یہ ہمارا data set ہے یہ prices ہیں یہ March 97 سے شروع ہو رہی ہیں اور daily prices ہیں تو یہ کیا یہ data set iid normal ہے ہمارا سب سے پہلا issue ہمیں ہوتا ہے کہ کہ ۚ 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 اور اس کا ایس ڈی کیلکولیٹ کیا تو پندرہ سو روپیا آیا تو اگر یہ نارمل ہے تو تقریباً اس کی مین 2358 ہوگی تقریباً اس کا ایسی 1556 ہوگا اگر یہ صحیح مارڈل ہے تو پھر ہماری فورکیسٹ ہوگی کہ کل کو جو پرائیسز ہیں وہ 2358 ہوگی یہ آئی آئی ڈی رینڈم ہے اس لیے پاسٹ ایکسپیرنس میں کوئی فائدہ نہیں جو اگلی پرائیس ہے وہ مین کے قریب ہوگی بس جات سالورس کا باقی جو فلکٹویشن ہے وہ رینڈم ہے تو اگر ہم یہ پیچھے چلے جائیں اور اس پہ دیکھیں 2358 کہاں پہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ 2358 تو یہاں پہ کہیں پہ ہے تو یہاں پہ ہم پیچھے انکال کو یہ پرائیس ہوگی obviously نہیں ہو سکتا دیکھنے سے پتہ چاہر رہا ہے یہ غلط فلکٹویشن ہے میں یہ ایک طریقہ ہی لے سمجھنے کا یہ ایک ایڈی رینڈم ہے model ہمارا صحیح ریزنٹ نہیں دے رہا ہے اس سے بھی زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ایڈی فیشل سیریز جنریٹ کریں جو اسی اسمشن پہ بیسٹ ہے اوہ اچھا جیو ہے اب میں ایک ایڈی رینڈم ویریبل یہ سیمیلیشن میتھل ہے کہ ہمارے موڈل سے کیا ہمارے موڈل سے کیا نکلتا ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو اب میں نے کیا کیا کہ 1,800 بلکل جیسے stock market میں جتنی data ہے اتنا ہی data IID normal سے میں نے جنریٹ کر دیا اور اس کو plot کیا تو دیکھا کہ کیا plot آیا یہ دیکھو یہ plot IID normal کا کوئی بھی مشابیت نہیں ہے کیوں it's obvious کہ اگلا point جو ہے اس کا پیچھلے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بلکل ہی ادھر ساری طرف ادھر پھر رہا ہے data it doesn't تو یہ picture اور پیچھلی picture میں کوئی match ہی نہیں ہے پیچھلی picture میں جو اگلا point ہے وہ پیچھلے point کے قریب ہے یہاں پہ ایسا کوئی risk نہیں ہے IID میں we expect کے ایسا ہوگا تو اس کو دیکھ کے immediately ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پیچھلی picture IID نہیں تھی اگلی بات ہم نے کیا کہ یہ ہم نے کہا کہ these are the changes ہم نے کہا کہ stock exchange میں prices کو دیکھنے کے بجائے look at the change in prices difference between tomorrow's price and today's price یہ لے گیا یہ میں نے یہاں پہ plot کیا ہے اس کے بارے میں ایک economic theory ہے changes are unpredictable اور یہ کافی یعنی sensible بات ہے یعنی اگر مجھے پتہ ہو stock market کل کو بڑھ جائے گا تو I can make a huge amount of money اگر مجھے اس کے بارے میں یقینی اطلاع ہوگی آج جو price 100 ہے کل 101 ہوگی تو میں بہت سارے پیچے میں لاکھوں روپے ڈال کے اور پھر کل کو اس کے 1% اضافہ لے تو میں اگر ڈال کر لوں تو یہ economists کہتے ہیں کہ جو آج سے کل میں change ہونا ہے وہ کسی کو نہیں پتا اگر پتا ہوتا تو وہ اتنا خرید لیتا کہ اس کی price یعنی پرس کریں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ price چڑھنے والی ہے تو میں اس کو آج ہی خریدنا شروع کروں گا جب تک میں خریدوں گا تو اس سے اس کا price بڑھ جائے گی until it reaches tomorrow's price تو وہ کل جو change ہونا تو وہ آج ہی ہو جائے گا اس لیے آج سے کل میں جو change ہے اگر کسی کو certain information ہو تو وہ اس کو انہی پہ خراب کر دے گا یعنی وہ forecast صحیح نہیں ہو سکتی changes basically unpredictable ہیں اور یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ اب یہ series جو ہے اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس میں کچھ chance ہے کہ یہ شاید جو ہے تو یہ day to day differences in stock prices ہیں اور یہ unpredictable ہیں تو اس کے بارے میں ہم ڈی ای ڈی اسیوم کر سکتے ہیں تو اب اگلا قدم یہ ہے کہ اس میں چیک کریں گے یہ normal ہے کہ نہیں ہے تو اب جیسا کہ میں نے last time ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک bin کو دیکھا جائے تو اب ہم اس کو ایک bin کے بجائے ساری bins دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کا cdf دیکھیں cumulative distribution function تو ایک تو data کا cdf ہوگا اور ایک theoretical normal کا cdf ہے ان دونوں کا compare کر لیں تو یہ اب ہم آگے جا کے کریں گے اس کے بعد ایک sort of side note ہے کہ جب ہم compare کرتے ہیں تو جو normal cdf ہے وہ خود non-linear curve ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں اور ابھی پھر سے دیکھیں گے تو وہ actually human eyes جو ہیں وہ lines کو اچھی طرح سے پہچانتی ہیں اور lines سے deviation کو بھی اچھی طرح سے پہچانتی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک چیزوں کو کہتے ہیں normal plot اس میں یہ کہتے ہیں کہ basically وہ جو cdf ہے اس کو x-axis کو ایسے بدل دیتے ہیں کہ وہ cdf خود straight line بن جائے تو پھر جب اس سے compare کرتے ہیں تو دوسرا جو data cdf ہے وہ straight line ہے کہ نہیں ہے زیادہ آسانی سے پتا چلتا ہے تو بس ایک یہ چھوٹا سا trick ہے جس طرح سے آپ لوگوں کو اگر پتا ہو کہ log linear paper ہوتا ہے جس میں scale جو ہے وہ x-axis کا scale logs میں ڈال دیتے ہیں بجائے اس کو straight numbers میں ڈالیں تو اس میں بعض calculations آسان ہو جاتے ہیں اور log کا جو function کی جو curve ہے وہ straight line بن جاتے ہیں اس سے کچھ فائدہ ہوتے ہیں تو basically یہ trick ہے اچھا تو یہ میں نے جب differences لیے data کے ہے تو وہ 1876 points ہے اور ان کا average difference جو 3.3 بنتا ہے 3.33 اور جو sd ہے differences کا وہ 38.8 بنتا ہے تو یہ میں نے 2 normal curves blot کی ہیں خامد کرو uh sorry جو جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے میرا خیال میں یہ پنک کرو ہے ہاں پنک کرو جو ہے وہ سٹینڈڈ نورمال تیوریٹکل سی دی ایف ہے مین 3.33 اور ایس دی 38.8 اور جو بلو کرو ہے وہ سی دی ایف ہے ایکچوال ڈیٹا کا تو ان دونوں میں ڈسکرپنسی نظر آ رہی ہیں کلیرلی ابیشو یہ ہے کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے کہ نہیں یہ بھی لیکھ سکتے ہیں کہ کافی قریب ہیں ایک دوسرے کے یعنی ایسا بھی نظر آ رہا ہے یعنی ایکچوالی یہ ہے کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے کہ کیا یہ سگنیفیکنٹ ہے کہ نہیں ہے نظر ایک نظر دیکھ کے بطلانا ہے اس کے لئے کافی یعنی جب کافی سارے ایسامپلز دیکھ لیتے ہیں تو پھر سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ کیا سگنیفیکنٹ ہے اور کیا نہیں ہے ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ملتی مشابیت تو ہے مگر کچھ ڈسکرپنسی بھی نظر آ رہی ہے اچھا cdf جو ہے وہ بہت تو یعنی آنکھوں کے لئے it's not an easy thing to tell histogram is much more clear اس سے باتیں بہت زیادہ واضح ہوتی ہیں تو اگلی picture میں اسی چیز کا histogram بنایا ہے یہ blue curve جو ہے وہ theoretical normal ہے اور جو histogram ہے وہ کو actual daily differences کا ہے تو یہاں پہ کافی زیادہ وضاحت سے پتا چل رہا ہے کہ دونوں میں difference ہے اور difference کس نوعیت کا ہے یہ بھی پتا چل رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ peak زیادہ strong ہے یعنی جو theoretically چھوٹے changes ہیں small changes from day to day وہ زیادہ ہیں بنسبت predicted by theoretical normal زیادہ تر price moves much less than somebody who thought کہ normal distribution apply کرتا تو وہ کہتا کہ نہیں زیادہ price میں movement ہوگا کم ہو رہا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ outliers بھی ہیں you can see وہ چھوٹے چھوٹے bumps minus 240 اور 180 پہ یعنی یہ change بہت زیادہ ہے بنسبت ایک آدمی جو normal distribution سے predict کر رہا ہو وہ کہتا کہ اتنے بڑا change نہیں نظر آئے گا مگر اتنے بڑے changes ہو جاتے ہیں تو یہ دو discrepancies ہمیں نظر آئے ہیں histogram سے جو actually یہی discrepancies وہ اس میں بھی نظر آتی ہیں مگر اس کے لئے زیادہ analysis کی ضرورت ہوتی ہے cdf کو سمجھنے کے لئے یہاں پہ بالکل یعنی بات واضح ہو جاتی ہے اچھا یہ normal plot ہے normal plot میں یہ کرتے ہیں کہ x-axis کو بدل دیتے ہیں x-axis کو تھوڑا ہیچ تان کر کے وہ جو cdf normal اس کا straight line بن جاتی ہے یہاں پہ یہ straight line بن گئی ہے اور جو pink curve ہے وہ آپ کے data کا cdf ہے تو pink curve جو ہے وہ obviously linear نہیں ہے اور یہاں سے بات سمجھیں کہ یہ systematically non-linear ہے یہ نہیں ہے کہ at random fluctuate کر رہی ہے away from normal بلکہ ایک خاص pattern سے یہ non-linear ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یعنی non-linear ہی ہے بجائے اس کے کہ random fluctuation away from normal ہے تو جو اس test کا جو main topic ہے آج کا وہ ہے Kolmogorov Smarnoff test یہ formal test ہے difference کا ابھی ہم نے آپ کو visual difference دکھلایا cdf میں اس کا formal test اس طرح سے کرتے ہیں کہ maximum difference ڈھونڈتے ہیں ابھی ہم لوگ یہ ساری چیزیں excel پہ کریں گے اس کا basic idea ہو جائے ہمیں یہاں پہ اس کے بعد پھر ہم اس کی details میں جائیں گے تو ہم empirical cdf بنائیں گے اور theoretical cdf بنائیں گے اور پھر ان دونوں کا maximum difference تو پتہ چلا ہے کہ 10% maximum difference نکلا تو یعنی empirical cdf کہتا ہے کہ theoretical کہتا ہے کہ اس نمبر سے پیچھے let's say 70% ہونے چاہیے اور population 80% نظر آ رہا ہے تو 10% difference ہو گیا اب یہ difference significant ہے کہ نہیں ہے this is the issue that we want to assess اب ہم theoretically اس کو assess کرنا چاہتے ہیں ویجولی تو ہمیں نظر آ گیا کہ اچھے یہ difference ہے اگر یہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے is it compatible with normality is it not اس کا یہ طریقہ ہے جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی assume کر لیں null hypothesis true ہے null hypothesis true ہے تو ہمارے جو differences ہیں وہ iid ہیں normal with mean 3.3 and sb 38.83 تو ہم اسی distribution سے اس null hypothesis کے distribution سے ایک iid sample generate کریں پھر ہم اس کا empirical difference empirical cdf calculate کریں اگر ہماری null hypothesis true ہے تو یہ جو empirical difference ہے it is like جو actual data ہمارے پاس ہے تو اس کا difference from the theoretical will be like the theoretical difference the difference between theoretical and empirical of the actual data تو ہم اس کا maximum difference compute کر لیں پھر اس طرح سے ہم کئی بار کریں ہر بار ایک نیا simulation کریں نیا sample generate کریں اس کا empirical cdf calculate کریں theoretical cdf تو ہر بار same رہے گا تو ہم differences دیکھتے رہے ہیں کیا differences آتے ہیں اگر iid normal sample ہوتا ہے تو اس کی differences from theoretical کیسے ہوتے ہیں وہ جب ہم بار بار simulate کریں گے ایک ہزار بار کر لیا جیسے تو ہمیں پتہ ہی تل جائے گے maximum difference کی کیا range of values ہے اس میں سے range of usual values نکال لیں تو اب ہم میرے پاس پتہ چلے گا کہ اگر iid normal population ہوتا ہے تو اس کا جو population میں جو random sample کا cdf ہوتا ہے اور theoretical کا cdf ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے اس کی usual value ہمیں پتہ چل جائے گے اب ہم 10.1% کو دیکھ لیں اگر یہ usual values کے بیچ میں اگر یہ اکسر آ جاتا ہے ہم کہیں گے اچھا یہ normal fluctuation ہمارا سیمپل ہو سکتا ہے کہ یہ iid normal ہوتا ہے اگر ہماری rate usual values کی 3% 0-3% آ رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ تو بہت بڑا ہے normal sample ہوتا تو اتنا بڑا difference نہیں ہوتا اس لئے ہم اس کی یہ reject کر دیتے ہیں یہ basic ہماری logic ہے اب ہم اس کا excel demo دیں گے اچھا یہ پہلے تو اچھا اس کا screen کو بڑا کر دوں یا تو basically ہم اس کو analyze کرنا چاہ رہے ہیں اچھا یہ ہمارا data set ہے یہ karachi stock exchange کا index ہے ہے یہ data ہے 18th february سے adjusted closing price closing price ہوتی ہے end of the day میں 100 shares کی ایک index بناتے ہیں جو کہ supposedly پورے market کی کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے stocks are doing well and big stocks are doing badly جو ہمیں trend ہمیں نظر آ رہے ہیں اس طرح سے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں indexes کی اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے اچھا اب یہ actually یہ reverse order میں تھا data اور فر سم ریزن یعنی جب میں نے اس کو plot کیا تو وہ شو کر رہا تھا کہ شروع ہوا بہت ہائی اور بعد میں نیچے چلا گیا تو میں نے اس کو پہلے تو dates کو reverse کر دیا یہاں پر تو یہ original data set کو میں نے پھر reverse کر دیا یہاں پر یہاں پر date starting from 2 july 97 اور closing price جو ہے وہ آپ کی یہ ہے 1618 اس کے آج 1648 اس طرح سے جب میں نے یہ reverse order میں sort کیا تو اب اس کا پھر وہ graph بنا جو ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ یہ جو dates ہیں صرف اس کا یہ چارٹ بنا یہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھلایا تھا یہ adjusted closing prices یہ آپ یعنی دیکھتے میں آتا ہے کہ شروع میں تھوڑا ڈاؤن جا رہی تھی بلکہ یہاں پھر سے آپ گئیں پھر سے ڈاؤن گئیں پھر ایک انکریزنگ تینڈنسی آئی کافی دیر تک یہ صرف 2005 تک اس کے بعد پھر آگے بہت عجیب عجیب چیزیں ہیں جو یہاں پہ شو نہیں ہو رہی ہیں اچھا تو یہ بس sort کر دیا اب میں نے پھر اسی data کی mean اور standard deviation لے کے IIID normals generate کے جس کا میں نے graph دیکھلایا تھا وہ بالکل اوپر بھیجے جا رہا ہے تو یہ دیکھنے سے پتہ چلا کہ یہ جو IIID normal ہے یہ adjusted closing price بزاتے خود IIID normal نہیں ہو سکتی کیونکہ اتنا اس میں fluctuation نہیں ہے پھر میں نے کہا کہ اچھا basically یہ statistical modeling is all about finding something which can be IIID normal یعنی سارا کا سارا یہ کہ originally ہم نے دیکھا کہ یہ IIID normal ہے نہیں تو پھر ہم نے کچھ اور یعنی کہیں سے کہیں کہیں نہ کہیں IIID ڈھونڈنا ہے ڈیفرنس نکال کے دیکھا ہم نے اور ڈیفرنس سے بنکہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے K3 minus K2 تو یعنی یہ 3 July کی price لیا اور اس سے subtract کر دیا 2 July کی price کو تو یہ ہمارا ڈیفرنس ہے ڈیلی ڈیفرنس نہیں ہے اچھا اکثر ہمیں ہمارا interest ہوتا ہے rate of return rate of return ہوتی ہے it should be number of rupees divided by time period کیونکہ اگر ایک آدمی 10 روپے کمائے ایک سال میں تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 July سے 7th July تک چلا گیا 4, 5, 6 کو یا تو market closed تھا یا اس میں sunday آ گیا اور بہرحال یہ ہمارے ڈیلی ڈیفرنس نہیں یہ 3 ڈی ڈیفرنس ہے اگر ہم returns calculate کرنا چاہتے ہیں تو اس کو 3 سے divide کرنا ہوگا اور actually that's the right way to handle this data set مگر میں نے یہ کیا نہیں ہے کیونکہ ہم اس وقت اس سے ہماری direct concern نہیں ہے میں یہ چیز کرنا چاہ رہا ہوں مگر اگر ہم real data analysis یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو 3 سے divide کر return calculate کیونکہ یہاں پہ 3 days کے اوپر return one day return وہ one day return ہے تو یہ دونوں directly comparable نہیں ہیں سیٹھے ہوگیا ہا سیئے ہوگیا تو اسی طرح سے پھر یہ daily difference کی series بن گئی ہماری اور اس کو میں نے chart کیا تو وہ ہم نے دیکھا تھا already یہ بالکل ہی id قسم کی لگ رہی ہے اس میں جو ایک point ہے وہ پچھلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا اب یہ daily difference کا میں نے یہاں پر اس کا average نکالا جو میں بتلا چکا ہوں آپ لوگوں کو ہاں اچھا یہ اچھا یہ او کا ہے ہاں اس کو میں نے sort کر دیا آگ لے اس میں یہ جو ہے او 3 to 1837 یہ ہماری daily difference series ہے مگر یہ sorted from top to bottom from bottom to top تو اس کی جو smallest یہ تو daily difference by day ہے chronological order میں اور یہ ہے sorted اب IID series ہے اگر تو اس کا پھر جو chronological order اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ time invariant ہے ہر observation independent ہے تو آپ بعد میں لیں پہلے لیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کی statistical properties پہ کوئی اثر نہیں ہے تو اس لئے ہم نے اس کو sort کر دیا تو شروع ہوا یہ minus 232.6 سے that was the smallest جیسے کہ میں نے آپ لوگوں بتلایا ہے کہ جو empirical جو ہمارا percent rank ہے اس میں n-1 ہوتا ہے اس کو eliminate کرنے کے لئے اور ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ وہ lowest چیز کو صحیح اس کا جواب نہیں دیتا ہے تو ہم نے ایک artificial observation minus 250 پہ ڈال دیا اوپر اچھا تو یہ تو ہا ہمارا average of the data اور اسی طرح سے یہ جو ہے ہمارا standard deviation ہے یہ actually غلط ہے کیونکہ اس میں میں نے وہ ٹرک نہیں ڈالی ہے مگر جونکہ number 1837 ہے اس کے وجہ 1836 ہو جائے گا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کیا فرق ہے difference will be in third decimal place جہاں تک ہم جائے گے تو اچھا یہ تو ہمارا sorted data ہو گیا اب اس کا ہم empirical cdf بنانا چاہ رہے ہیں تو empirical cdf یہ یہاں پہ 001 یہ percent rank ہے اوپر سے نظر آ رہا ہے percent rank یہ پوری ہم نے array بتلا ہی کہ کیا ہے O2 to O1837 اور اس میں یہ O4 کی کیا rank ہے O4 جو ہے وہ دو چیزوں کو بیٹ کرتا ہے تو اس کی rank ہوگی 2 divided by 1836 یا 1835 which is کو سنگا ہوگا کہ دو چیزوں کو بیٹ کرتا ہے اور total number of data 1836 تو 2 divided by یہ اس کی ہو جائے گی اور اسی طرح سے یہ ہر cell میں یہ basically ایک ہی تعداد سے بڑھے گا کیونکہ ہر بار you are increasing by 1 over 1835 وغیرہ تو basically یہ straight line میں بڑھتا چلا جائے گا اور same increment ہوگا ہر بار اس کے ساتھ ہم اچھا یہ میں نے اس کو replicate کر لیا ہے یہ ہی بات ہے کہ جو ہمارا جو ہمارا CDF ہے اس میں x-axis پہ یہ ڈیل ڈیفرنس ہوتا ہے یعنی 2-0-6 minus 182 یہ ہماری x-axis ہوتی ہے اور y-axis پہ ہمارا یہ probabilities ہوتی ہیں یہ پرسینٹ رائنگ ہے جو ہمارا نورمل پلات ہے اس میں یہی x-axis اور y-axis same ہو جاتی ہے یعنی minus 206 کو ہم 0.001 ڈال دیتے ہیں اور یہ x-axis y-axis پہ بھی same percent rank ڈال دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم value of x plot کریں ہم اس کی probability plot کرتے ہیں x-axis پہ اور اس کی probability y-axis plot کرتے ہیں تو وہ straight line بن جاتا ہے automatically اور تو یہ دوسرا column جو ہے یہ بھی basically یہ ہمارا normal probability plot کے لئے ہے اور یہ یہ last column جو ہے یہ ہمارا theoretical distribution ہے یہ norm dist of o4 o4 تو ہمارا daily reference ہے اور پھر اس کا جو ہے وہ true distribution جو ہے وہ ہم assume کر رہے ہیں کہ 3.33 mean ہے اور 38.76 جو ہے وہ اس کا sd ہے اور پھر distribution پہ true لگا دیا تو یہ ہمارا normal distribution آ گیا تو یہ جو number ہے تو column q میں ہمارے empirical cdf ہے اور column r میں theoretical cdf ہے اب اس کا ہم نے ایک chart بنایا ہے اچھے یہ تو وہ تھا ہمارا daily difference کا chart تھا یہ ہمارا plot ہے ان دونوں چیزوں کا empirical cdf کا اور theoretical cdf کا one of these is the pink curve and one of these is the blue curve تو یہ دونوں کا یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ empirical cdf اور theoretical cdf ان دونوں میں discrepancy نظر آ رہی ہے یہ chart 5 جو ہے یہ ہمارا اس میں x-axis ہم نے بدل دیے جو blue ہے وہ تو اس آہ یہ غلط ہو گیا ہے یہ کیسے یہ بسکری جب ہی بنایا ہے ہم یہ pink جو ہے وہ ہمارا actually ہم ابھی اس کو چیک کر سکتے ہیں x-axis پہ normal لینا یہ ہاں یہ pqr کو ہمیں دیکھنا ہے x-axis پہ normal ڈھٹا ہے ڈھٹا ہے ہاں یہ غلط ہے that's why صحیح یہ میں x-axis غلط کر دیا x-axis پہ ہمیں theoretical normal کی values رکھیں تاکہ theoretical normal state نہ ہو جائے وہ میں نے جو chart بنائے وہ غلط ہے اس میں میں x-axis پہ empirical cdf کی values ڈال دی ہیں تو اب وہ empirical cdf line تو straight ہو گئی ہے اور theoretical جو ڈھٹا ہے جو normal plot ہوتا ہے اس میں x-axis پہ جو ڈیٹا ہے اس کی theoretical normal probability ڈالی جاتی ہے اگر ہم اس کی theoretical normal probability کو x-axis بنائیں گے تو پھر جو theoretical normal distribution ہے وہ straight line بن جائے گا اور empirical جو اٹھے رہا ہو جائے گا خیر is just a side point ہمارے لئے لئے major issue نہیں issue یہ ہے کہ جو normal plot ہوتا ہے اس میں visually زیادہ آسان ہوتا ہے دیکھنا یہ normal ہے کہ نہیں بس اتنی سی بات ہے اچھا یہ جو last line s ہے یہ difference ہے between empirical and theoretical یہ ہمارا basis ہے کولمو گروس مرنوف کے لئے یہ abs of absolute value یعنی ہم صرف difference نہیں بلکہ اس کی absolute value لے رہے ہیں تاکہ plus اور minus دونوں برابر ہو جائیں یہ ہمارا 001 empirical probability تھی اور normal کی تقریبا 0 ہے ان دونوں کا difference لے لیا اسی طرح سے یہ سارے differences آ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو theoretical plot ہے اور جو empirical ہے ان دونوں میں کیا difference ہے تو شروع میں کم آ رہا ہے اور یہ پہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو ہم plot بھی کر سکتے ہیں کہ differences کہاں پہ ہیں وہ پھر اس سے کوئی خاص زیادہ پتہ نہیں چلتا یہ جو اوپر ہے number یہ ہے max 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 maximum value پتہ چلاتا ہے max سکتا اس کے لئے ہم کو سمیلیشنز کرنے ہوں گے تو ایکچولی وہ میں نے یہاں پہ کیے نہیں ہیں تو میرے خیال میں اب تھوڑی دیر ہم بریک لے لیں تو اس کے بعد پھر بھر 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 بسم اللہ رحمان رحیم تو جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ یہ maximum ڈیفرنس جو 10.1% کا ہے یہ significant ہے کہ نہیں ہے تو اس کے لئے اب ایک نئی شیٹ ہم نے کھولی اور سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم آئی آئی ڈی نارمل جنریٹ کریں 1836 اور اب میں پاپ ٹولز کے بغیر کرنا ہوں تا کہ آپ لوگ فالو کر اور رینڈم نمبر جنریٹ میں چلے جائیں اور نمبر اف ویریبلز 1836 کر لیں آہ 35 اور 36 کو خاص فراغ نہیں پڑتا ہے نہیں ہاں ٹھیک ہے چلو 35 کر لیتے نمبر آہ ساری نمبر اف ویریبلز 1 ہوگا ایک ہی سیریز ہم generate کر رہے اس میں رینڈم نمبر 1835 ہو جائیں گے distribution ہمارا normal ہوگا mean اس کی 3.33 ہوگی اور standard deviation 38.8 ہوگا اور output range ہم اس کو a1 ڈال 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 دیتے ہیں یہ آگے ہمارے normals ٹھیک ہے اب انہی normals کو ہمیں ان کی cdf نکال نا دون طرح سے ایک empirical اور theoretical اب یہاں پہ ایک interesting مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو sort نہیں کر سکتے مگر اچھا اچھا میں ایک چونکہ اس کو simulate کرنا چاہ رہا ہوں بار بار تو اس لیے میں اس کو ایک اور طریقے سے generate کرتا ہوں اچھا وہ ہاں exactly بار بار کرنے میں اس کو ہر بار ہمیں اس menu میں جا کے نیا number generate کرنا ہوگا پھر اس کو sort کرنا ہوگا جو جو بہت پینفل پروسیجر ہے اور ہم اس کو اگر ہزار بار کرنا چاہتے ہیں تو سارے دن بیٹھے رہیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کو ہم ایک والز کیا نارمل انورس ہتا ہے نارم اس انورس نارم اس انورس آف رینڈ اگر یہ کر دیں تو یہ نارمل generate کرتا ہے اور اس کی خاصیت ہوتی ہے کہ ہر بار یہ نیا number generate کرتا ہے اگر کوئی ہم نئی انٹری کریں تو اس طرح سے ہم یہ سیمولیشن ایکسل میں without pop tools کر سکتے ہیں یہ تو standard zero one ہے اس کو اگر ہم mean چاہ رہے اس کے sd 38 کر نا ہے اور mean وہ کر نا ہے تو ہم اس کو کہ سکتے کہ 3.33 add دیا یہ mean ہو جائے گا اس کی اور plus 38.8 star تو اگر ہم 3.33 add کر دیں تو mean اس کی 0 کے بجائے 3.33 ہو جائے گی 38.8 سے multiply کر دیں تو sd اس کا 1 کے بجائے 38.8 ہو جائے گا تو ہمارے جو desired mean اور sd ہے وہ بھی ہو جائے گا یہ 67 بن گیا اب اس کو میں اگر ڈبل کلک کروں گا تو یہ 18.37 بار کاپی کر لے گا یہ بیسکلی جو پہلے kolum میں جو کچھ تھا جتنے numbers تھے اتنے اس نے بنا دیے یہاں پہ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم اس پہ percent rank لگائیں اس کا empirical cdf calculate کریں equals percent rank of اب یہ dollar b dollar 1 اس کا جو array ہے وہ b 1 سے شروع ہو رہا ہے اور dollar b dollar 1 8 3 5 تک جائے گئی ہے ہاں یہ آخری dollar کی ضرورت نہیں کاما اس کے بعد پھر یہ b 1 میں ہم جانا چاہ رہے ہیں اچھا اس میں ایک چیز ہے insert row اچھا ایک میں ایسی value یہاں پہ ڈالنا چاہتا ہوں جو سب چیز سے کم ہے تو let's put minus 1000 یہ dummy value ہے ہماری جو involve نہیں ہوگی مگر یہ ہمیں تو یہ اس کو میں b1 کر دوں ہم 1000 minus 1000 کو اپنی array میں شامل کر رہے ہیں یہ ایک extra piece of data ہے اصل میں یہ percent rank ہے وہ data point کو کم بھی کر دیتا ہے اور ایک error بھی produce کرتا ہے اگر جو smallest number کو آپ percent rank نکالنا چاہیں تو وہ smallest number پہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے تو کچھ ہے نہیں اور اس کا وہ error دیتا ہے message تو وہ error avoid کرنے کے لیے اور ہمیں number بھی صحیح آتا ہے کہ وہ ایک data point کم کر کر calculate کر تا ہے تو یہ minus 1000 یہ trick ہے جو ہم نے ڈال دیا اس کو پرسنٹائل اب یہ point 90 یہ 54 جو ہے یہ 90 پرسنٹائل پہ ہے ہماری جو sd تھا وہ 38 point 8 تھا یہ تقریبا آپ کے یعنی sd سے 2 sd سے تھوڑا سا کم ہے اور ڈی sd سمجھ سکتے ہیں تو اس کی 90 پرسنٹائل آ رہی ہے جو کے theoretical سے تھوڑا بہت match کرتی ہے اچھلی ہم یہاں پہ theoretical ڈال کے دیکھ lichkeit اچھا اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ یہ ایکچولی آئے ایڈی نارمل ہے جو ڈریال ڈیٹا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کتنا میچ ہو کتنا نہیں ہے اس میں تو میچ خریب ہونا چاہیے ہمارے پاس ریلیٹیبلی لارڈ سیمپل بھی ہے اور تھیوری جو ہے وہ جو پوپلیشن سے لارڈ سیمپل میں میچ کرتی ہے تو اب ہم ان دونوں کو کوپی کر لیں یہ ہمارا ایمپیریکل سی بی ایف ہے اور یہ ہمارا تھیوری ہے نارمل تھیوری کے اچھا اب ان کے ڈیفرنسز ہم لوگ لے لیں کیونکہ یہ ہے ہم ڈیفرنسز دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ ہے ہے تو 03, ڈیفرنسز اور اب یہ سارے ڈیفرنسز لے لیں اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ آ جائے گا اب ہم میکس ڈیفرنس دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں ایک ولز ماکس اور ای ٹو ٹو ای ون ایٹ تھری سکس پہلے ٹری فائد تھا ہم نے ایک اوپر کولم ایڈ کر دیا ہے ایک رو ایڈ کر دیا ہے تو یہ میکس ڈیفرنس آ گیا ہے ہمارا یہ دیکھیں میکس ڈیفرنس اس ارے میں بان پوائنٹ سکس پرسنٹ نظر آ رہا ہے ٹین پرسنٹ سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے کہ بائی چانس اس بار ہمارے سیمولیشن میں جو ڈیٹا ہے وہ بہت ہی قریب آ گیا ہو اگلی بار کوئی زیادہ بڑا نمبر جیسے بائی چانس ہیڈز ہم فلپ کریں فائیب آ جائے تو ہم کہیں اچھا بہت قریب ہے مگر تو اس کو ہمیں بار بار کرنا ہوگا ہے کہ یہ نمبر ٹپکل ہے کہ نہیں تو اس میں ہے طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی نمبر یہاں پہ انٹر کریں گے یہ پھر سے جنریٹ کر دے گا اچھا ایسا کرتا ہوں کہ میں ریکارڈ کرتا جاتا ہوں تو یہ ہمارا 0.015 آیا اب 0.012 آیا اب 0.021 آیا اس کے معنی کہ 2.1% بھی normal ڈیفرنس ہے بہت زیادہ strange نہیں ہے اور اب 2.0 آ گیا اب 2.7% تقریبا 3% تک ڈیفرنس آ سکتا ہے یہ سب جو ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ normal range of variation ہے کیونکہ اتنی جلدی آ گیا ہے یعنی اگر hundreds کے بعد بھی نہیں آئے تو پھر وہ abnormal ہے تو ان سب سے اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ 10% بہت زیادہ ہے اتنا ہونے نہیں چاہیے کیونکہ مگر ہو سکتا ہے this might be mistaken کیونکہ ہمارے small sample ہے بہتر مگر جب تک اس کو بڑھاتے جائیں گے 0.016 ریکارڈ کر لیا تو اب 1.9% آ گیا اب 2.0 اب یہ ہی نظر آ رہا ہے کہ بار بار simulations کے اندازہ ہمیں ہو رہا ہے کہ یہ 10% بہت ہی زیادہ ہے یہ range of normal variation میں نہیں ہے اب اس چیز کو ہم پاپ ٹولز سے کر کے دکھلاتے ہیں پاپ ٹولز میں یہ simulations جو ہے وہ built in ہے تو اس لیے اس سے سہولت ہے جو اگر یعنی اس طرح سے میں 1000 بار کرنا چاہوں تو بڑی دیر ہو جائے گی تو پاپ ٹولز میں یہ automatically کرنے کا طریقہ ہے excel میں بھی ایک طریقہ ہے مگر وہ میں نے آپ لوگوں کو سکھلایا تھا کسی زمانے میں بہت clumsy سا طریقہ ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لیے یہ پاپ ٹولز سے سہولت ہو جاتی ہے اچھا تو پاپ ٹولز میں یہ کرتے ہیں ہم اچھا بلکہ پہلے پاپ ٹولز سے رینڈم نمبر جنریٹ کرتے ہیں رینڈم ویریابل نورمل اچھا اس کو ہم کتنا 1 8 3 5 length چاہتے ہیں اور output cell کو ہم specify کرنا چاہتے ہیں وہاں جہاں پہ ہم نے normal رکھے ہیں اس کے اسی کو ہم اب پاپ ٹولز سے generate کریں گے کہ پاپ ٹولز اس کو control کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ جو ہمارے 24 ہے یہ پہلا cell تھا اس کو ہم نے پاپ ٹولز کے حوالے کر دیا کہ تم یہاں پہ normal نمبر اپنا بناو اور required mean جو ہے وہ ہماری 3.33 ہے اور standard deviation جو ہے وہ 38.8 ہے اب اس کو اگر ہم go کہتے ہیں تو میری امید ہے کہ یہ وہاں پہ generate کر دے گا overwrite existing values yes یہ آگیا اب دیکھو یہ جو cell میں entry show کر رہا ہے یہ ہے پاپ ٹولز کی entry ہے کہ normal deviate a جس کی mean 3.33 ہے sg 38.8 ہے اور length اس کی sequence کی 18.35 ہے تو یہ سارا ایک لمبا چوڑا sequence اس نے generate کر دیا پاپ ٹولز نے ہے اچھا اچھا اب باقی ساری چیزیں same as before ہیں empirical cdf جو ہے وہ ویسا ہی ہے theoretical وہ بھی ویسا ہی ہے اور difference یہ بھی ویسا ہی ہے اور یہ max difference یہ بھی ویسا ہی ہے اب ہم اس کو کہیں گے پاپ ٹولز کو یہ میں مٹا دے رہا ہوں delete کر دے رہا ہوں اب ہم پاپ ٹولز سے کہیں گے کہ اس نمبر کو simulate کرو تو جب ہم اس کو کہیں گے simulate کرنے کو تو وہ یہ کیا کرتا ہے کہ اس کو کہیں گے کہ ایک ہزار بار اس کو کر دو تو وہ اس پوری اپنے random numbers کو ایک ہزار بار generate کرے گا اور پھر سارے اس کے effect trace کر کے اسی نمبر کو ایک ہزار بار generate کرے گا جس طرح سے ہم by manual کر رہتے ہیں وہ automatically کر دے گا اب یہ ہماری next step ہے simulations simulation میں monte carlo analysis پہ جلے جاتے ہیں monte carlo analysis میں dependent range یہ ہی ہوتی ہے کہ اچھے اس کو میں چلو چھیکھیں اس کو x کر جو ایک second test values پوچھتا ہے کہ کون سی چیز ہے جس کو تم test کرنا چاہ رہے تو ہمارے جو observed value ہے 10.1% وہ test value ہوتی ہے تو وہ میں کہیں پہ اس کو اگر بتلا دوں گا تو یہ مجھے اس کو test کر کے دے گا تو 0.101 101 ہماری test value تھی تو یہ میں نے انٹر کر دیا اب میں اس کو بتلاوں گا pop tools کو یہ ہماری test value monte carlo analysis پہ آگے ہے dependent range یہ وہ وہ چیز ہے جس کو وہ چیز ہے جس کو ہم simulate کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ basically یہ ہے max difference اس کو میں نے point کر دیا تو اب یہ اس کو simulate کرے گا test value کون سی observed value ہے یہ ہمارا اس کا cell number بتلا اس کو ہم point کر کے بتلا سکتے ہیں اس سے g2 آگیا اب lower percentile upper percentile پوچھ رہا ہے یہ basically test value یہ generate کرے گا تو exactly جیسے ہم نے بتلایا کہ 1000 اگر values ہوگی تو اس کی جو bottom default value set ہے کہ bottom 0.5% بتلا دیں اور top 97.5% بتلا دیں مگر اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک different situation ہے کیونکہ ہمارے جو absolute difference ہے وہ zero سے start ہوتا ہے اور صرف اوپر کی طرف جاتا ہے اس میں اس کو کہتے ہیں one sided test اس میں one sided situation ہمیں 2.5% جو ہے وہ کچھ نہیں بتلا گا کیونکہ وہ تو zero سے قلیب ہے تو zero سے all the values are good values conformity جو bottom پہ values تو اس کے معنی کہ ہم دو critical values رکھتے ہیں 95% 99% یہ دو ہمارے لئے کام کی ہیں یہاں پہ ہم 0.95 رکھ دیں اور یہاں پہ ہم 0.99 رکھ دیں اب ہمیں یہ 95% critical value بتلا گے 99% critical value یہ دو values ہم اکثر دیکھنا چاہتے ہیں جو ایک significant ہوتی ہے ایک highly significant ہوتی ہے تو اچھا آپ number of replicates یہ پوچھا ہے کہ کتنی بار simulation run کروں تو سو بار جو ہے یہ کھوڑا سے کم ہوتا ہے مگر پھر بھی کافی ہمیں information دے دیتا ہے 1000 is a good number اور اگر serious کام کرنا ہے تو کم از کم 5-6000 کر لینا چاہیے simulations یعنی اگر professional level پہ یہ student level کے لیے 1000 ٹھیک ہے output اب یہ output کہاں پہ ڈالیں گے ہم اس کو g3 میں ڈال دیتے ہیں g2 پہ ہمارا test value ہے g3 پہ ہم اس کو output مانگیں گے test criteria greater than یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو ہماری critical value ہے یعنی observed value اس کی اس سے کتنی بار زیادہ ہمارے random آتا ہے یہ greater than یہاں پہ ہوتا ہے اگر اس سے less than یا یہ سب کرنا ہے تو پھر باقی option اس کے کوئی فرم نہیں کرتا اچھا next چیز یہ ہے یہ یہ کیا ہے یہاں پہ اچھا یہ کیا پریسیزن ہے random seed keep results کو ٹک کر دیں گے تو یہ ساری ساری جو simulated values ہیں وہ ہمیں بتلائے گا کیا ہے ورنہ یہ صرف اس کی summary دے دے دیں گے تو میں نے keep results کر دیا تاکہ ہمیں نظر آتے صرف اب اس کو go ڈبائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں اب یہ بتلا رہا ہے اوہ 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 یہ تو ساری رات لگا جائے گا بہت سلوالی جائے رہا ہے ایک اور باہر بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کو میرا خیال میں cancel کر دیتے ہیں اور 100 کر لیتے ہیں 100 ہو جائے گا جلدی سے اچھا dependent range ہماری f1 ہے اور test values ہماری g2 ہے اور اس کو میں بدل دوں 9 5 میں اس کو بدل دوں 9 میں 100 رہنے دو output اس میں g 3 ڈال دیں اور keep results کر دیں اور اب go کر دیں اب یہ ہو جائے گا نسبتاً جلدی جو دیمو کر کے دیکھا ہے کبھی اچھا تم نے پاپ ٹوز نہیں تیمیل کیا اچھا تم لوگ کے زمانے میں ہم لوگ زیادہ مشکل طریقے سے کرتے تھے صحیح ہے اچھا اب یہ جو ہے یہ سمری result ہیں جو اس نے g2 میں ڈالی ہیں جو یہ تھے اس کی mean 1.9% یعنی 100 simulations کیا average difference کیا آیا تقریبا 2% average یہ mean ہے variance 4.5 اور 7 کچھ پتہ نہیں چلا اب یہ جو upper CL اور lower CL یہ ہماری 95 اور 99% ہے یعنی 95% values جو ہیں وہ 3.3% سے کم تھی اور 99% 3.9% سے کم تھی تو ہمارے simulation کی اعتبار سے جو 10% ہے وہ بہت دور ہے ان دونوں values سے اور greater than one where one یعنی کتنی بار ہماری جو values وہ exceed ہوئی تو وہ کبھی بھی نہیں exceed ہوئی 100 کے 100 cases میں all cases were difference were less than this validation 100 یعنی 100 بار ہوئے اور 45 seconds اگر ہم یہ اس کو وہ کر دیتے 1000 تو 450 seconds لگ جاتے اس کے کتنے تقریب ان ہیں کیا فی دیر انتظار کرنا پڑتا اس کو چھوڑ دیا ہم نے اچھا یہ monte carlo results کی اس نے ایک sheet بنائی ہے یہ ہے actually جو ہمارے replications میں جو results ہائیں 100 بار کیا تو ہم نے یہ وہی چیز ہے جو میں ہاتھ سے لکھ رہا تھا پہلی بار اس نے کیا تو 3.9% آ گیا دوسری بار 1.8 پھر 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 ہاں 1.1% پھر 2.1% اسی طرح سے یہ numbers آتے رہے اس کا ہم max بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو sort کر دیں ٹھے پھر ہمیں نگا ڑڈ گیا وہ 93rd replication میں آئی 4.5% یا 4.6% 100 بار کرنے میں ہماری range 0 سے 4.5 سے 10.1 تو بہت ہی دور ہے from the range of the usual values تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ ہم null hypothesis کو reject کر دیں گے کیونکہ اگر یہ data iid normal ہوتا تو یہ ہمیں differences نظر آ رہے ہیں اس میں تو کوئی مطابقت نہیں ہے تو وہ contradiction ہے اس میں اور جو iid normal کی hypothesis ہے ٹھیک ہے اب ہم اسی analysis کو دوسرے data sets پہ ایک بار replicate کر دیتے ہیں annual temperatures کو لیتے ہیں چلیں اس پہ میں اب ساری جو ہم نے analysis کی ہے وہ ہم اس پہ کر کے دیکھتے ہیں تاکہ اب میں students کو chance دوں گا آپ لوگوں کو پوچھوں گا اچھا سب سے پہلے تو میں چاہ رہا ہوں یہ دیکھنا یہ جو annual temperatures ہیں یہ آئی آئی ڈی ہے کی نہیں ہے یہ تھوڑے سے ہیں تو تو اب اس کو کیا کیا کریں ہم لوگ graph کر دیں یہ ہمارا ڈی ہے یہ ٹھیک ہے یہ xs space نے ears ڈائل دیے ہاں اور یہ ہمارا ڈیٹا ہے اس میں اگر ہم چاہیں تو ان کو کنیکٹ کر دیں جیسا کہ لائن میں آٹومیٹک کیا خیال ہے یہ آئی آئی ڈی ہے کی نہیں ہے اس میں میں نے کسی ایک ڈیٹا پوائنٹ پہ کلک کیا اس کے بعد فارمیٹ ڈیٹا سیریز کو سیلیکٹ کیا پھر یہ جو لائن ہے پہلے یہ نن تھی تو اس کو بجائے میں نے اس کو آٹومیٹک پہ ڈال دیا تو اس نے خود سے اس کو کنیکٹ کر دیا تو کیا خیال ہے یہ آئی آئی ڈی ہے کے نہیں ہے ہاں یہ مور اور لیس آئی آئی ڈی لگ رہی ہے یعنی اس کی وہ حال نہیں ہے جو ہمارے کیا اسی کا تھا کہ ایک نمبر کے بعد اگلا نمبر اس کے بہت تریب ہے اس کے فارمل طریعتیں اسس کرنے کے آئی آئی ڈی کے ہم بعد میں سٹیٹی کریں گے خلال ویجوالی it looks more or less آئی آئی ڈی تھوڑا سا اس میں پیٹرن نظر آ رہا ہے اس سیریز میں کہ یہاں تک انکریز ہو رہا ہے پھر تھوڑا کم ہو رہا ہے پھر تھوڑا اوپر جا رہا ہے تو وگر یہ آئی آئی ڈی سے منافتی نہیں ہے آئی آئی ڈی بیسیکلی اس میں یہ دیکھنا تھا کہ جو اگلا پوائنٹ ہے پچھرے سے پیٹکٹیبل ہے کہ نہیں ہے اور اگر پچھرے پیٹولی تو اس کا رینج کافی ہائی رہتا ہے سیریز کا اور اگر پیٹکٹیبل ہوتا ہے تو جو اگلا پوائنٹ ہے وہ پچھلے والے کو فالو کرتا ہے یہاں پہ فالوئنگ نہیں نظر آ رہی کچھ خاص خوالی بہت ہو سکتی ہے اسی لئے وہاں پہ فارملی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو یعنی ویجوالی سے پھر ایکچولی جب دونوں کرتے رہتے ہیں تو پھر انتازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا یعنی کیا نظر آتا ہے یہ رفلی آئی آئی ڈی ہے ایسے کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا ہے اچھا تو آئی آئی ڈی پاس کر گیا اگر ہمارا اور اس کا فارمل تیسٹ بعد میں آئے گا مگر ویجوال تیسٹ ہم نے کر لیا تو اب اس کو دیکھنا ہے کہ یہ نارمل سے کتنا قریب ہے اب ہم اس پر کولمگروس مرن آف تیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم پہلے تو ہمیں یہ کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ اس کا وہ کیا ہے انسٹ کولم کر دیتے ہیں یہاں پہ انسٹ کو دور کولم کر دیتے ہیں اب میں اس کا امپیریکل سی ڈی ایف نکالنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے یہاں پہ ہم کیا انٹر کریں گے کیا خیال ہے پرسنٹ رہے ہیں اچھا اچھا اچھلی اس سے پہلے میں دیکھ لوں گے کہاں تک جاتے ہیں سی ڈی ایک تہلے میں یہاں پہ ڈمی ٹیمپریچر انٹر کر دیتا ہوں ہماری ٹیمپریچرینٹ سکسٹیز ہی میں ہے یہاں پہ اگر میں فورٹی ڈال دوں تو یہ بہت چھوٹا ٹیمپریچر ہے اور یہ ہمارے لیے یعنی لوہر انڈ پہ ایک ہو جائے گا دوسری چیز میں چاہیے دیکھنا ہے یہ جاتا کہنا تک ہے سی ڈی اچھا تک جا رہی ہے بی سیمیٹی سیم تک تو اب ہم کہتے ہیں ایکوالز پرسنٹ رینک آف کیا ہوگا ڈالر بی ڈالر ون ڈالر بی ڈالر سیمیٹی سیون کاما بی ٹو ہو گیا اچھا اب اس کا اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا وہ بھی نکالیں تو پہلے ہمیں اس کا ایوریج نکالنا ہوگا ایوریج آف بی ٹو ٹو بی سیونٹی سیون تو ایوریج جمپیریچر ہمارا سکسٹی ٹو پوائنٹ سکس تھا اور اس کا سٹینڈر ڈیویییشن بھی نکالنا ہے ہمیں اس باہر ہم وہی کریں گے بی ٹو to بی سیونٹی سیونٹی سیونٹ ہم اس میں 1 کا error آنے دیں گے 1.21 ہے یہ n-1 سے divide ہوئے اسے تھوڑا سا بڑا ہوگا اگر ہم چاہیں تو اس کو actually correct کر دیں یعنی this number is divided by 76 اور اس کو 77 سے divide ہونا چاہیے تھا تو ہم اس کو multiply by 76 کریں یعنی multiply by 76 over 77 کریں تو یہ correct ہو جائے گا مگر اس کو جانے دیتے ہیں تو اپنے بڑھتا اچھا تو اب theoretical ہمارا distribution normal کے اعتبار سے یہاں پہ کیا ڈالنا ہوگا equals norm dist of b2 یہ ہم calculate کرنا چاہیے mean کیا ہوگی 63.6 اور sd کیا ہوگا 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 یہ میں نے کیا کر دیا 1.21 comma true ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا اب پتہ چلا کہ empirical 22% ہے اور theoretical 24 20.4% ہے تو ڈیفرنس ہے کچھ نہ کچھ اندروں گو میں میں یہاں پہ ایک اور کولم بنا لو کیونکہ آگے ہمیں ڈیفرنس بھی چاہیے ہوں گے یہاں پہ ہم ابھی ہی لکھ دیتے ہیں equals abs of c2 minus b2 اب ہم نے empirical نکال لیا اور theoretical نکال لیا اور difference نکال لیا اب ان تینوں کو ہم copy کر دیں یہاں پہ کوئی یعنی random numbers نہیں ہیں یہ ہم actual data کے ساتھ calculate کر رہے ہیں اب maximum difference دیکھنا ہے ہمیں یہاں پہ ہم کہیں کہ equals max of e sorry e 2 e 7 7 8.1% آگیا اب issue یہ ہے کہ یہ significant ہے کی نہیں ہے ہم نے دیکھا تھا 10.1% significant مگر that was for a sample of 1800 اس میں تو convergence کافی strong ہوتا ہے ابھی ہمارے sample size 76 ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ 8 significant نہ ہو کیونکہ ہمیں actual یعنی جب small sample ہوتا ہے تو deviation زیادہ ہو جاتا ہے from theoretical to actually ہم یہ کر سکتے ہیں اب ہم pop tools والے طریقہ استعمال کریں گے یہاں پہ ہم actual data اس کو overwrite کر دیں گے with random numbers تو پھر جو سارے calculation ہم نہیں کیے تھے وہ سب ویسے کے ویسے رہیں جائیں گے وہ actual data کی جگہ پہ random numbers آ جائیں گے پاپ tools میں گئے اور ہم نے random variable نکالا اور یہ ہمارا output cell یہاں سے شروع ہو گا بی 2 سے اور required mean ہماری کیا ہے 63.6 اور standard deviation ہے 1.21 1.211 اچھا length ہماری یہ 77 تک جا رہا ہے تو 76 numbers ہمیں چاہیے بس یہ کافی ہے go overwrite کر دیں بالکل overwrite کر دیں اب دیکھیں یہ اس نے random numbers generate کر دیے اب باقی calculations same as before کوئی ہم فرق نہیں کیا یہاں پہ ہم نے percent rank calculate کی تھی یہاں پہ ہم نے theoretical distribution calculate کیا تھا یہاں پہ ہم نے difference اور یہاں پہ ہمارے max اور 8% تھا چلو test case اب مجھے یار میں نے preserve نہیں کیا میرا time difference ہاں وہ بدل گیا 5.4 ہو گیا مگر یہ دیکھیں کہ فارن نظر آرہا ہے ہمیں کہ 5.4 percent پہلے trial پہ آئے تو اب یہ 8% بہت زیادہ difference نہیں لگ رہا ہے نہیں کیونکہ ہمارا sample size small ہے تو بڑے differences زیادہ likely ہو گئے ہیں اس کو ہم hand simulate کرتے ہیں تھوڑا سا تاکہ اندازہ ہو جائے یہ 5.4 percent آیا اس بار کیا ہے 9.9 percent آگیا اب پھر سے 5.5 percent آیا every time ہم entry کرتے ہیں تو سارے numbers پھر سے generate ہوتے ہیں تو اب 8.9 percent آگے کیا خیال ہے اب یہ 8 percent ہمارا normality کو accept کرے گا کہ reject کرے گا accept کرے گا کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ real normals میں اتنے بڑے بڑے differences عام آ جاتے ہیں فورا اس لئے تو ہم یہ null hypothesis کہ temperature normal ہے اس کو accept کر لیں گے اور اگر یہ تو ہم نے by hand کر کے دیکھ لیا اس کو ہم اگر pop tools کو حوالے کریں کہ اپنے سے کر روکے دکھلاو ہیں تو simulation پہ آگئے monte carlo analysis select کیا dependent range ہماری یہ ہے e1 ہے e1 جو ہمارا وہ number ہے جس کو ہم simulate کرنا چاہ رہے ہیں test values کو black چھوڑ دیا ہم بھول گئے تھے اس کا excel میں ڈالنے ہو سے کوئی فرح نہیں پڑتے یہ چلتا ہے اچھا اس بار ہمارا one sided test ہے تو ہم 2 values رکھتے 95% 99% 95% اور یہاں پہ test کیا کر دیں کیا لگتے آچھ نہیں یہاں پہ cell reference چاہیے ہوتا اس کو اس لئے number ڈالنے سے کام نہیں چلے گا کسی cell میں لگ دیں تو پھر output کے لیے ہم کہاں پہ ڈالیں ہو یا سارا جگہ خراب کی وی چلو اس کو point کر کے دیکھتے چونکہ یہ بہت slow ہے تو ہم اس کے 100 applications کو ایسے ہی رکھ رہے ہیں اور keep results کر لیتے ہیں اور اس کہتے ہیں go اب یہ اپنا کچھوئے کی چال چلنا شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر میں ہمیں بتا دیتا کہ کیا ریزلٹ تو یہ جو ہنری میتھوڈالٹی ہے اس کا یہی آئیڈیا ہے کہ جتنا کچھ ہمارے ڈیٹا اسمشن سے میچ کر سکتا ہے اتنا اس کو میچ کرا دو باقی جو اسمشن انٹیس تیس تیس بل ہیں اس کو رہ دے دو جیس یہاں پہ ہم یہ کہ رہے ہیں کہ جو temperature ہے یہ صحیح ہے اس کو کوئی ہمارے پاس جواب دینے والا ہے نہیں یہ ہماری result آگئی 8.8% ہماری mean value تھی lower confidence interval 13.5% یعنی 95% case میں جو difference تھا وہ between 0 and 13.5% تھا تو 8% تو اس کے اندر ہی آیا اس کے معنی کہ within 95% یعنی range of usual values کے اندر ہے 8.5% تو ہم null hypothesis کو reject نہیں کریں گے کی جو زیادہ accurate terminology accept بھی کہتے ہیں مگر accept سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے true سمجھ گیا حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے صرف fail to reject that fail to reject is the right term مگر accept بھی کہتے ہیں آپ نے صحیح کا مگر یہ خیال کرنے کی بات ہے یہ asymmetry ہے یہ پی اپر confidence 14.3% 99% value اس سے زیادہ ہوتا اگر 15% difference ہوتا تو ہم کہتے کہ strong rejection ہے یعنی یہ compatible نہیں ہے پی value یہاں پی آئی نہیں کیونکہ ہم نے اس کو بتلایا کرتے ہیں کیونکہ I want you to see p value کیا ہوتی ہے یہاں پی ہمارا یہ آرہا ہے ہمارا monte carlo result اس کو پہلے sort کر لیتے ہم data sort by bar 1 in descending order یہ آگیا تو جو highest value تھی 17% تھی اور ہمارا 8% جو ہے وہ کہاں پہ اس کو ڈون ہے یہ آگیا 8% I don't remember کتنے 801 مان لیتے ہیں اس کو اگر ہماری exactly 80% ہے فرض کریں exactly تو یہ 59 تک جا سکتے ہیں یعنی کہ 59 سے لے کر end تک کتنے observations ہوں گے 40 تقریبا ہے 59 سے 100 تک کتنے observations ہیں 100 minus 58 41 یا 42 شاید 10 پر اگر ہم 0 سے 42 observation تک جائیں اور confidence interval آئیں تو اس کے باہر 8% تو P value is the largest confidence interval جس میں ہم reject کر رہے ہیں بیسکلی ہم کہیں گے 42 percent is the P value 42 percent cases میں 42 percent confidence syndrome آئیں تب null hike واتھ سے reject ہو جائے گی اس سے بڑے مہر case میں accept ہو جائے P value یہاں پر 42 percent نہیں ہے 1 minus 60 percent P value P value بہت high P value 5 percent سے lower ہو پھر rejection کے بارے نہ سوچتے ہیں اور 1 percent سے low ہو تو پھر ہم کافی یقین کے ساتھ reject کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے I think that's all وہ باقی یہ میں دیکھلانا چاہتا تھا کہ باقی جو data sets ہیں اس میں بھی یہ کیا خیال ہے چھا اب ہم ہم جیت column جو ہے اس میں 500 observations ہیں normal کے یہ accept ہو جائے گا کہ reject ہو جائے گا normality کے لئے کیا خیال ہے یہ ہم نے random sample کیا خیال 5 ان شروع میں بلکل lecture case distribution دیکھلا آ accept ہو جائے normal ہے ہو جانا چاہیے accept یہ ہو بھی سکتا ہے کبھی کبھی کہ normal generate کرتے ہو reject ہو جائے یہ ہو جاتا ہے اس کی probability ہمیں معلوم ہے بلکہ 95% confidence interval ہے تو hundred cases میں 5 ایسے آئیں گے جس میں normal ہو گا مگر وہ ریجیکٹ ہو جائے گا تو مگر زیادہ تر cases میں یعنی 19 times out of 20 normal test کریں گے تو وہ accept ہو جائے گا اچھا یہ کوشی ہے یہ accept ہو جائے گا کہ reject ہو جائے گا اس کی p value کیا آئی نہیں اچھا اس کو بعد میں سوچیں uniform کے بارے میں کیا خیال ہے یہ accept ہو جائے گا یہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گا اور triangular یہ اس کا accept ہونے کی chance ہے normal اور triangular دونوں قریب تھے تو اس کی p value سب سے زیادہ ہوگی normal کی کچھ پتہ نہیں چلے گی کوشی کی بہت low p value ہوگی بہت strong rejection ہوگا اس کی 00001 جو آپ کہہ سکتے ہیں uniform کی بھی کافی strong ہوگی مگر کوشی کی اتنی strong نہیں ہوگی اور triangular کی p value کا پتہ نہیں مجھے 5% 10% ہو کچھ اس قسم کی ہوگی یعنی rejection نہ ہو یا شاید ہو بھی جائے i cannot say آپ لوگ اس کو assess کر لیئے data set آپ کے اس پہ ہے ایک بار آپ جب خود سے کریں گی تو پھر انشاءاللہ یہ سمجھ میں آج جائے گا سبحان رب بکر بالعزت اما اسفون و السلام ان ان سلیم والحمد اللہ سلیم